بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آوازِ بحوت پنیو سینل اور میں ہوں آپ کا میزوان احمد محمود ناظرین جیسا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لئے آج کی شخصیت پروگرام لیکن رہ کرتے ہیں آج میں بار اسوسییشن جہانیہ میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں میرے ساتھ موجود ہیں محمد گلشن آصف جوہان صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ لیبری سیکٹری دو ہزار ساتھ میں رہ چکے ہیں آپ دو ہزار چودہ میں جوائنٹ سیکٹری رہ چکے ہیں اور دو ہزار بائیس میں اس رجیل میں آپ نائی صدر ہیں آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے سیاست کے حوالے سے بات کریں گے بار کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے تو آئیے سر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا میں نے اپنی تعلیمی جو ہے پڑھائی شروع کی در ہمارا گورنمنٹ سکول نمبر دو جانیہ بہت مشہور سکول ہے ہمارا قرآن اکدیمی تو اس وقت تو یہ پرائیویٹ سکول تو ہوتے نہیں تھے جب ہم پڑھتے تھے تو ادھر سے ہم نے پرائیمر سکول سے پرائیمری تعلیم اور پھر ادھر گورنمنٹ مارڈرالائی سکول جانیہ سے میٹرک کی پھر ایپ ایس سی خانیبال اسلامیہ کالج اور گریجویشن سے بلیوائی سے لا کے لیے ہم پھر رضاکری ایونسٹی میں گئے ادھر سے ہم نے لا گریجویشن وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو شوق تھا یا گھر والو نے کہا کہ وکیل بننا ہے اس میں میرے دوستوں کا اس میں زیادہ آتا ہے مجھ سے میں بنیادی طور پر بطور ہمیں انگلیش کر کے لیکچرار بننا چاہتا تھا دوست سے وہ ادھر میرے جو کلاس فیلو سے زیادہ لاب میں آئے پھر ان کے اسرار پر کہلیں محبت سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ پھر میں نے بھی لاکی ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے کیا دیکھتے ہیں اچھے وکیل ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ پڑھیں پڑھائی جو ہے ایک اچھے وکیل کا لازمی حصہ دوسرے کسی بھی شعبے میں آپ دیکھیں گے کہ جب وہ اس کی پڑھائی کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر اس کا پڑھنے والا سفر ختم ہو جاتا ہے جیسے ڈکٹر ہے انجینئر ہے یعنی کہ جب وہ عملی زندگی میں آتے ہیں تو پڑھائی ختم ہو جاتی ہے جب وکیل عملی زندگی میں آتا ہے تو اس کی پڑھائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اسی وجہ سے دنیا میں سب سے جو کام عمر وہ وکیلوں کی ہوتی ہے کہ ان کے پڑھائی زیادہ ہوتی ہے سٹریس زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے پڑھائی جو بنیادی چیز ہے وکیل کے ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے وکیل کا بنیادی کردار ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی معاشرے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور معاشرے کو علم و اگاہ کرنے کے لیے موجودانات میں بھی دیکھ لیں آپ کہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہاں کو ہو چاہے چاہے سیاستدانوں کو ہو چاہے عام لوگوں کو تو وہ عدالتوں سے اور وقلہ سے ہی رجوع کرتے ہیں ہمارے زندگی میں رول آف لا کی کیا ہمیت ہے رول آف لا کے بغیر زندگی ہے جنگل ہر معاشرے میں انسانی معاشرہ جب سے وجود میں آیا ہے اسی وقت سے قانون کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے چاہے وہ دانستہ یا غیر شوری طور پر انسان قانون پر عمل کرتا چلا رہا ہے اگر قانون نہ ہو تو معاشرہ جو ہے وہ جنگل کا سما پیش کرے تو قانون کے بغیر زندگی تقریباً نہ ممکن ہے آپ باہر کی سیاست میں کیسے آپ کو شوق ہوا کہ مجھے باہر کی سیاست میں حصہ لینا چاہیے کیسے آئے شروع سے جناب سیاست میں دلچسپی تھی اچھا جب باہر میں دوستوں کا ساتھ رہا اور انہوں نے عمت بھی بڑھائی اور ہمیں سپورٹ بھی کیا اور اس سے سلسلہ چل رہا ہے باہر ایسیسی ایشن جہانیا کے کیا مسائل ہیں جن پر آپ کا فوکس ہو کہ اپنے ٹنور میں اپنے ریڈیم کے ساتھ ان کو حل کیا جائے اس میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ صاف پانی کا ہے اور اس کے لیے باہر جو ہے کوشش بھی کر رہی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہماری ٹنور میں واتر فیلٹریشن پلانٹ لگ جائے اور انشاءاللہ وہ لگ بھی بہت جرم لگ جائے بار اور بینچ کی تعلق کو کیسا دیکھتے ہیں بار اور بینچ ایک مسئلہ کا لازمہ ملزوم حصہ ہے یا یوں کہہ لیں کہ ایک ہی جسم کا یہ حصہ ہے یہ جدا ہو ہی نہیں اٹھ سکتے کیونکہ جب وہ جج بنتا ہے تو پہلے وکیل بنتا ہے جج کا انتحام دینے کے لیے بار سے سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے کہ جناب یہ اتنے سال کی پریکٹس ہوگی ہے اب یہ اہل ہے کہ یہ جج کا انتحام دے سکتے ہیں تو یہ ہمارا ہی حصہ ہے اور یہ ایک نسرے کے بیرے چال بھی نہیں سکتے تو ان کا کوارڈینیشن ہی معاشرے کے مفاد میں پاکستان کی عدالتوں میں کیس اس طرحی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں اس کی کیا خاص بجائے اس کا زیادہ تر بجا جو اس کی سٹاف کی کمی ہیں ججز ہمارے کم ہیں اور برڈن آف کیسز زیادہ ہے ایک جج پہ روزانہ سو سے اوپر کازلسٹ ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں کہ ایک فائل پہ اگر ایک جج دو منٹ بھی سرف کریں آدھا دن تو صرف کازلسٹ صرف ایک دفعہ واز دروانے میں لگ جاتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کیسے فیصلے کریں انصاف کی فرامی کو بہتر کرنے کے لیے ایزا قانون دن آپ کی کیا رائے ہے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ججز کی کمیٹو پورا کیا دیں اور دوسرے جو اس میں اہم منصر ہے کہ جو ڈھوٹھے مقدمات ہیں ان کی کلہ کمہ کیا ینگ وکلا کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہوکا ان کو حال ہونا چاہیے ینگ وکلا میں سب سے بڑا مسئلہ ان کا اکنامک مسئلہ ہے معاشی مسئلہ ہے کہ دوسرے کسی شعبے میں جب ان کے بنگا جاتا ہے اس کی نوکری ہوتی ہے اسے پی ملی شروع ہو جاتی ہے جبکہ وکلا میں ایسا نہیں ہے جب آپ کوئی وکیل لاغ رینجوشن کے بعد عملی وقالت شروع کرتا ہے تو اس کے لئے انتہائی تکلیف دے وہ دور ہوتا ہے شروع میں کیونکہ نہ آپ کوئی تنخواہ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی کیسے ہوتے ہیں اور ایک وکیل کو اپنا طرف کروانے میں بھی کم از کم دس سال لگ جاتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ وکیل ہے تو اس لئے وکیل کو بہت محنت کرنی پڑتے ہیں تو میرے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا تفسر ہے اس میں جناب موجودہ ملکی علاق انتہائی نام سائد ہیں کہ ہمارے جو خود کو خود ساختہ سے ضربہ کار بنے ہوئے تھے جب یہ خود تھے تو انتہائی کرپشن کے دور میں بھی یہ مساکہ جمہوریت کو بنیاد بنا کر زرداری صاحب نے بھی پانچ سال پورے کی نوازشری صاحب کی گورنمنٹ نے بھی پانچ سال پورے کی لیکن جب ایک تیسرا بندہ آ گیا جب ان دونوں پارٹیوں کو کھانے کے لیے اپنے کاروبار کو گسل دینے کے لیے اپنے جو ہے چوری کے راستے ان کے بند ہوئے تو اس مل کر انہوں نے ان کو ہٹایا اور کہتے تھے ہم ڈالر ایک سو بیس پہ لے آئیں گے وہ دو سو سے اوپر چلا گیا کہتے تھے جی پٹرول ایک سو تیس پہ کیوں ہیں وہ دو سو دس پہ چلا گیا ہے کہتے تھے گھی چار سو کا ہو گیا ہے لوگ بر جائیں گے کوئی جی آپ چھے سو کا ہو گیا ہے پھر یہی لوگ کہتے تھے کہ ہم تجربہ کار ہیں ہم حکومت سنبھال لیں گے اور یہ آج تک ان کو پتہ ہی نہیں کیسے کرنا کیا ہے تو یہ انتہائی نام سائد اللہ تعالیٰ کی آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے میری نظر میں کامیابی یہی ہے کہ آپ جس میں شعبے میں ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی آپ کو موقع دیا ہے کام کرنے کا اچھا ہے وہ صحابت ہو وقالت ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو استاد ہو وہ کام آپ دیانہ داری محنت اور لگن سے کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ کام ہے آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا ساتھ زکا والدین کا کتنا ساتھ رہا ہے میری کامیابی میں والدین کا ہاتھ وہ بے شک ہے یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں لیکن دوستوں اور ساتھ زکا نے بھی میری بے پناہ مدد کیا مجھے موٹیویٹ بھی کیا اور مجھے ہمت بھی مدائی ساتھ بھی دیا اور سب دوستوں کی محنت توجہ کے ساتھ آج میں اس نے کام پر آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں میں جی ٹورزم کو بہت پسند کرتا ہوں اگر میں وکیل نہ ہوتا تو شاید میں ایک ٹورسٹ ہوتا کہ میں جہاں میری پہنچ میں ہے جہاں تک میں جا سکتا میں وہاں جاتا ہوں تو جب تعلیمی معاملات تھے تو کالج یا سکول کی طرف سے کوئی ٹور جاتا تو ہمیشہ میں ساتھ گیا ان کو ٹورمس نے کیا ٹھیک پاکستان کے شمالی علاج کا جاتا ہوں وہ سب سے اچھے ہیں صرف پاکستان کے نہیں دنیا کے بہترین مقامات ہیں وہ ٹورزم کے لیاس ٹھیک سراکر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو وکلا برادری کو آپ کا کیا پیغام ہے ایزہ کانون دا میرا پیغام صرف وکلا برادری یا سننے والے کے لیے پھوٹے معاشرے کے لیے ہے کہ دنیا میں شارٹ کٹ کچھ کوئی بھی نہیں ہوتا جو پیغام بھی آپ کریں اس میں محنت کریں اور اللہ پر یقین رکھیں انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کام جاؤں اور مایوس کبھی نہیں ہوں اور محنت اور اللہ پر یقین رکھیں ٹھیک بہت شکریہ صاحب تینک یو سینک تینک یو جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا ایک نئے پروگرام میں بلانکات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات